بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو دوستو آج میں آپ کے لیے بہت اسپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں چکن مسالہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے ٹوٹل نئی ریسپی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک واش کرنا ہے اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے گا چلے بڑھتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک عدد کڑا ہی لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ گی کا میں گی میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو کوکنگ گوئل میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گی کو ہم گرم ہونے دیں گے جب ہمارا گی اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن یہ میرے پاس تین پاؤ چکن تھا جس کو پہلے میں نے اچھے طریقے سے دو کر چھننی کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے کیونکہ جب ہم گی کے اندر چکن کو ایڈ کریں گے تو اس کے چھٹے نہیں پڑیں گے جس سے ہمارا ہاتھ وغیرہ بھی جل سکتا ہے تو چکن کو ہم گی میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو چکن ہے وہ نیچے نہیں لگے گا ہم جب تک چاہیں اس کی بنائی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے سے تھوڑا بھی کر سکتے ہیں نمک سے یہ ہوگا آپ کا جو چکن ہے وہ نیچے نہیں لگے گا اس کی سمیل بھی جونسی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم چکن کی بنائی کریں گے کوئی پانس سے دس منٹ کے لیے یہاں پر دیکھیں ہمارا چکن جونسی ہے اچھا بھلا بن چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اسی گی کے اندر ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہو گیا افکوس ہم چکن مسالہ بنا رہے ہیں تو مسالے کا استعمال ہم زیادہ کریں گے سب سے پہلے اس میں جائے گا پیاز تین بڑے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے جن کو میں نے کوٹ لیا تھا اور ساتھ میں ہم لسن ادرک کوٹی ہوئی ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے حلدی اس میں جائے گی ون ٹی سپون کیونکہ حلدی کی خوشبو جونسی ہے وہ رہ جاتی ہے کچھا پن رہ جاتا ہے اور اس کو ہم پیاز اور لسن کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تب تک بھونیں گے جب تک خوشبو آنا شروع نہیں ہو جاتی جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جونسا ہے وہ جلینا اور نیچے نہ لگے ٹھیک ہو گیا یہ ہے میرے پاس ایک بڑے سائز کا ٹماٹر جس کو میں نے موٹی سلائز میں کاٹ لیا تھا یہ میں ایڈ کر دوں گی کوٹی ہوئی ہری مرچے جائیں گی پانچ سے چھے عدد آپ نے پیسٹ نہیں ڈالنا ایسے ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے نمک ہاف تی سپون کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک کا استعمال کیا ہے اس سے ہم کم ڈالیں گے اور لال مرچ پاودر جائے گا وان فورتھ ٹی سپون آپ ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور اس کی ہم کریں گے اچھی بلی بنائی اگر بنائی اچھی ہوگی تو تب ہی ہمارا سالن جو سا ہے وہ اچھا بنے گا ٹھیک ہو گیا سالے کی بنائی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو چکی ہے ہمارے ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور گی بھی الائدہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن جس کن کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مسالے کے اندر اس کی بھی ہم بنائی کر لیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے تاکہ چکن کے اندر مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اگر آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ پانی ڈال لیجئے گا میں نے مسالہ بنانا ہے تو میں اس میں صرف ایک گلاس ہی پانی ڈالوں گی ٹھیک ہو گیا ہم اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور ڈکن لگا کر اسے میں پکنے دوں گی کوئی دس سے بارہ منٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھئے ہمارے چکن کو پکتے ہوئے کوئی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کو ہم کریں گے مکس اب میں فلیم کو لو کر دوں گی کیونکہ مجھے مسالے والا چکن بنانا ہے تو اس میں اتنا ہی کافی ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو سپائسی بنانے کے لیے کشک مسالے جس میں سب سے پہلے جائے گا زیرہ جاتا ہوا ہاف ٹی سپون آپ نے دردرہ سا کر لینا ہے پاوڈر نہیں ایڈ کرنا کشک دنیا بھی ہم دردرہ سا کر لیں گے یہ بھی ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچ پاوڈر اس میں ون فورت ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور فلیم کو کر دیں گے بند اور یہاں پر ہمارا چکن مسالہ ہو چکا ہے تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں فانل لک کی طرف اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ حمدللہ میرے پیار پیار دوستو آپ کے لئے چکن مسالہ کی ریسپی تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھول کے دیجئے اجازت اگلی وڈیو تک اللہ حافظ